اب آپ کو بتا رہے ہیں ایڈ ملن تقریب کا انعقاد سکھی حسن کے نزدیک حال میں منعقد ہوا تقریب کے مہمانے خصوصیت پرکیر سپریم کورٹ آف پاکستان اور جرمن سیکریٹری سنگھائی کورٹ وال اسوسییشن جناب بیلسٹر محمد صرف راز علی میتلو نے شکر کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہماری نمائنے جاوید محمود دلائی سے جی جاوید کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس بتائیے گا جب بالکل ایڈ ملن تقریب کا انعقاد سکھی حسن کے نزدیک حال میں عمل میں آیا تقریب کے مہمانے خصوصی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جنرل سیکریٹری سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن جناب بیلسٹر محمد صرف راز علی میتلو تھے جبکہ باحثیت مہمانے اعزازی صدر سندھ ہائی کورٹ بار آمیر ورائچ ایڈوکیٹ تھے دیگر وکلا میں ناہید افضال ایڈوکیٹ احمد نیازی ایڈوکیٹ خالد احمد خالد ایڈوکیٹ یاسر جکتائی ایڈوکیٹ خان جاوید نجمی ایڈوکیٹ سمیت کم و پیش دیر سو وکلا نے شرکت کی تقریب میں پاکستان کی بین القومی شخصیت انسانی حقوق کے علمدار انٹرنیشنل ہومین ریٹس کانسل آئی ایچ آر سی کے ایڈوکیٹ میمبر ورڈ اور سینئر پیٹرن ایشیا محترم ڈاکٹر زاکیر حسین آدل بھی خصوصی دعوت پر معروف سماجی شخصیت اقبال احمد خان کے ہمرا شریک ہوئے دیگر ای ایچ آر سی کے میڈیا سرکل اور ٹیم سرکل نمائدگان میں محمد مشتبہ غوری عاصف اکرم جاوید محمد رائی قدیر شاہ وحید منظر ہینا مشتاق غلام عباس عابد اور شہباز حسین کے نام شامل ہیں تقریب سے مہمان خصوصی مہمان عزازی اور وکلا نے ازار خیال کیا آخر میں محترم ڈاکٹر زاکیر حسین آدل نے جناب بیریفٹر محمد سرفراز علی مہتولو اور جناب آمیر ورائچ کو وکلا کے لیے بہتر خدمات اور جد و جہد پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کا عالمی نشان دیتے ہوئے اپنی جانب سے ہر ممکنہ تعوون کا یقین دلایا محترم ڈاکٹر زاکیر حسین آدل نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق اور قانون و انصاف کی بالا دستی کے لیے کام کرنے والے وکلا کی کوششیں قابل قدر ہیں اس مزید محصر اور کامیاب بنانے کے لیے اقوام متحدہ انسانی حقوق کے انٹرنیشنل آرٹیکل نو پانچ تین سیکشن ایک دیگر آرٹیکل کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایشیا سمیت دنیا بڑھ میں پاکستان کا وقار بلند ہو سکے جی